واضح واضح حدیث ہے قیامت کی نشانیوں میں جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شام کی تباہی مدینہ کی ورانی شام میں زلدر آیا تباہی شروع ہو گئی اوہ اللہ کے نیک بندوں اب مدینہ وران ہونے جا رہا ہے حضور نے فرمایا وہ وقت آئے گا جس وقت مدینہ کے پھلوں کو درندے اور پرندے کھائیں گے بندہ وہاں ایک بھی نہیں یہ واضح میرے نبی کے پیغام حضور نے واضح فرمایا شام برباد ہوا زلزلے کہاں آ رہے ہیں اور پیشنگوئیاں کہاں ہیں پاکستان اسلامی مول افغانستان اسلامی مول ایران اسلامی مول شام اسلامی مول ترکی شامی مول اچھا جی یہ انڈیا کا سب ہی لینے اکثریت ادھر مسلمانوں کی یعنی وہ جو مسلمانی بلاغ میں اسلامی بلاغ تھا آپ توجہ کریں جہاں پر تھوڑی بہتی اسلام کی غیرت تھی جو لیڈروں کے اندر تھوڑی حیات تھی ان کو اس وقت خوف کھا گیا کہ دو ہزار تھیس کی جلائی ہونی ہے سلطن عثمانیہ بحال ہونی ہے مسلمانوں نے بلاغ بنانا ہے انہوں نے ہمارے سروں پر مسلط ہو جانا ہے اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ پاکستان سے ان تمام جتنی بھی تاغوتی کافرانہ قوتوں کو ہے پاکستان سے افغانستان سے شام سے عراق سے ترکی سے مصر سے اب سعودیہ تو ہو چکا ہے ان کا وہ تسارہ ہو چکا ہے یہ اگر میں اسلامی بلاغ بنا کے بلا تو وہ تو ان کی پرخشیں اڑا کے رکھ دیں گا ہمارے نوجوان کے اندر آج بھی شرم باقی ہے حیاء باقی ہے احترام باقی ہے عدب باقی ہے لیکن اگر ہمارا الیئر طبقہ اگر بے حیاء ہوا بے شرم ہوا ہے تو وہ ابھی نیچے شرم باقی ان کو ان کو اس وقت کا خوف ہے کہ کہیں یہ شرم جو ہے ہمیں لے دے کے نہ بیٹھ دیں کوئی یہاں پر ایسا نہیں بیٹھا جس نے اپنے ٹیکس ادا نہیں کیے ہم کھانے سے پہلے ٹیکس دیتے ہیں اس کے بعد ہم چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں ہم پہلے ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں اس کے بعد کھا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی گاڑیوں سے پکڑے اور بڑوں تک لے جائیں مکاموں تک لے جائیں قبضے کی زمینیں ہوں گی گاڑیاں ٹیکس نان پیٹ ہوں گی ہر چیز انہوں نے یہ ساری چیزیں لگا کے تھے ساڑے ہوتے اوہ عوام قربانی دے ظالم کے بچے تم قربانی کس دن دے ہوں گئے حضر عمر بن عبدالعزیز وہ بندہ آج کے دور کا نا گوچی کا سوٹ پہننے والا پندرہ لاکھ بیس لاکھ روپے کا سوٹ پہننے والا بندہ اور جو ایک دفعہ سوٹ پہنتا تھا وہ دوبارہ نہیں پہنتا تھا جس دن وہ خلیفہ وقت بنانا کہ بھلا اس نے آکے اپنی بیوی سے بات کی بھائی بات سن اب میں امیر المومنین بن گیا ہوں مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا ہوں اس وقت میرے پاس جتنی جائداد ہے اس دور کا ایلون مسک دنیا کا سب سے امیر ترین شخص اس کا نام عمر بن عبدالعزیز تھا جیسے حاکم وقت ہوا سارا مال بیت المال میں جمع کروا دیا یہ ہوتے ہیں لیڈر تُسی مرو ایسی کھائیے اس کو لیڈر نہیں کہتے تم قربانی دو ہم عیشی کریں حضور پیاز ہو جائے ہزار روپے کلو لینا ہم نے پھر بھی ہے پیٹرول ہو جائے آٹھ سو روپے لیٹر ہم نے لینا پھر بھی ہے جناب جب تک ہماری سنسوں میں سانس ہے ہماری جانے ہیں ہم نے تو کر نہیں کر رہے تھا